السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد مقام بابری مسجد پر عدالت کے فیصلے کی وجہ سے وطنی لوگوں نے وہاں ایک بھوے مندر تعمیر کیا اور چند دن پہلے اس کی آپننگ اور افتتہ بھی ہو گیا ہے اس لیے اس دردناک اور کربناک صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نیت سے تاکہ بابری مسجد ہمارے دلوں میں ہمارے جذبات اور سانسوں کے ساتھ زندہ رہے میں نے آپ کی خدمت میں بابری مسجد کی ہسٹری اور تاریخ اور اتحاس بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں بابری مسجد کی اتحاس کے چار پارٹ چار قسطیں پیش کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہ دیکھی ہوں تو وہ بھی دیکھ لیں تب ہی یہ پانچوی قسط آپ کو سمجھ مائے گی وہ قسطیں ہمارے چینل پر بھی موجود ہیں اور ان کا لنک میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو بھیج دوں گا تو آج پانچوی قسط ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی کے شکریہ کے ساتھ اس لیے کہ ان کے ایک اس عنوان پر لکھے ہوئے مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ کام آسانی سے کر پا رہی ہیں تو پانچوی قسط کا عنوان ہے مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ پر رام مندر بنانے کا مجرمانہ اعلان و سرگرمیاں مسجد میں عام پوجہ پاٹ کی اجازت حاصل ہو جانے سے ہندو احیاء پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اب ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی تشدد آمیز جدو جھو شروع کر دی گئی حکومتوں کے تجاہل اور دورخی پالیسی کی بنا پر انہیں مزید حوصلہ ملا چنانچہ وشوہند پریشد کے سربراہ سنگل نے دھمکی کی زبان میں یہ کھلا اعلان کیا کہ نو نومبر انیس سو نواسی ای سوی کو مندر کا شلہ نیاز سنگی بنیاد ہوگا اور ملک کی کسی سیاسی پارٹی کی یہ حمت نہیں ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو روک کر روک دے دن یہ ساری اینٹے اجودیا پہنچا دی جائیں اور اسی دن رام مندر کا شلہ نیاز کیا جائے وشوہند پریشد وغیرہ جارہیت پسند تنظیمیں اپنے سربراہ کے اعلان کے مطابق شلہ پوجن کے نام پر گاؤں گاؤں گھوم کر نفرت و تشدد کا زہر پھیلاتی رہی ہیں اور ہمارے سیکلر حکومتیں اپنی خاموشی سے ان کا تعاون کرتی رہیں تاں کہ کانگریسی حکومت کے وزیر داخلہ نے متعین تاریخ یعنی نو نومبر کو وشوہند پریشد کے ہاتھوں متنازع اراضی پر شلہ نیاز کی اجازت دے کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ بابری مسجد کے انہدام اور مندر کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے وزیر داخلہ نے اس سلسلے میں حیرتناک حد تک گمراہ کن رویہ اختیار کیا ایک طرف تو وہ اعلان کرتے رہے کہ متنازع جگہ پر شلہ نیاز کی اجازت نہیں دی جائے گی اور دوسری طرف اندر اندر وشوہند پریشد سے ساز باز بھی کرتے رہے حکومت کی اس منافقانہ پالیسی نے فرقہ پرست تنظیموں کو اس قدر جری بنا دیا کہ 23 جون 1990 ایسوی کو ہری دوار میں ہندو مذہبی لیڈروں نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر تیہ کیا کہ آگست سے اکتبر تک پر ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں گاؤں گاؤں سے مندر کی تعمیر کے لیے والنٹیر جمع کیے جائیں اور 30 اکتبر کو مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے اس فیصلے کو عملی جامع پہنانے کے لیے رس ایس بی جے پی وشہند پریشت بجرنگ دل اور ان کے ہم نوہ تمام فرقہ پرست پارٹیاں میدان میں نکل پڑیں بھارتی جندہ پارٹی کے صدر لالکرشن اڈوانی نے سومنات سے اجودیہ تک کی رتھیاترہ شروع کی اس رتھیاترہ میں انتہائی اشتعال انگیز اور دل خراش تقریریں کی جس کے نتیجے میں بڑودہ بنگلور کرناٹک مدھے پردیش یوپی کے بعض ازلا میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی لیکن حکومت وقت جس کی اولین اور مہم ترین ذمہ داری اپنی شہریوں کی جان و مال اور آبروں کی حفاظت ہے خود اپنی حفاظت کے بندوبست اور اپنی جان بچانے کی فکر میں مصروف رہی اور جارہیت کا عفریت ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم کر آگ و خون کا توفان برپا کرتا رہا بہرحال اعلان کے مطابق بھاری تعداد میں کارسیکیوں تیس اکتوبر انیس سو نوے ایسوی کو اجودیہ پہنچ گئے اور بابری مسجد کو مسمار کرنے کی اپنی جیسی کوشش سے بھی کی حتیٰ کہ مسجد کے گمبدوں دیواروں کو مجروح بھی کر دیا گیا مگر وزیر اعلی یوپی کے سخت رویے کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر وزیر اعلی ملائم سنگھ یادوں نے قابل تعریف حمد و جرعت کا ثبوت دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف بابری مسجد کو بچا لیا بلکہ سیکلر اور جمہوری قدروں کی آبرو رکھ لی رام بھقت اور کارسیکیوں کے نام سے اجودیہ میں اکھٹا بلوائی جب بابری مسجد کے ندام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنا غصہ مسلمانوں پر اتارا اور پی اے سی کے تعاون سے ملک گیر فساد برپا کر دیا جس میں سیکڑوں مسلمان شہید کیے گئے اور ان کے کروڑوں کی جاہداد لوٹ لی یا نظر آتش کر دی گئی وی پی سنگھ جنہوں نے بھاجپا کے اشتراک سے حکومت بنائی تھی اپنے اختدار کو بچانے کی غرض سے منافقانہ پالیسی پر عمل پیرا رہے لیکن یہ بزدلانہ رویہ ان کی کرسی اختدار کو نہ بچا سکا نفرت کی آگ نے ملک امن کے ساتھ اسے بھی بھسم کر دیا وی پی سنگھ سرکار کے خاتمے کے بعد چندر سیکھر نے زمان میں اختدار سنبھالی انہوں نے اپنے اہد حکومت میں یہ کام کیا کہ وشوہند پریشد اور اس کے حلیف پارٹیوں کو جنہوں نے روزے اول سے تشدد کی رائے اختیار کر کے نہ صرف مسالحانہ گفتگو گفتو شنید کا دروازہ بند کر رکھا تھا بلکہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی باتچیت پر رازی کر لیا چنانچہ ان کے اور ایکشن کمیٹری بابری مسجد کے لیڈروں کے درمیان براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا فریقین نے اپنے اپنے دعویں کی ثبوت میں تحریری دلائل بھی فراہم کیے گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چندر سیکھر کی حکومت ہی ختم ہو گئی بلاخر ملک میں الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں کلیان سنگھ کی زیر سرکردگی یوپی میں بھاجپا کی حکومت قائم ہوئی اور مرکز میں کانگریس نے سیکرلزم کی علامت نرسمہ راو کی خیادت میں حکومت بنائی دوستو یہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے بابری مسجد کی تاریخ کا پانچوہ پارٹ پیش کیا ہے اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے پارٹ نہیں دیکھے تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے اس سے پہلے کی دوستے بھی آپ دیکھ لیں تاکہ پوری ہسٹری آپ کی سمجھ میں آ جائے